ہیلو فرینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سیپ شوپنگ ٹی وی تو ابھی ابھی مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کیا سارا آپ صرف آن لائن ارننگ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے کچھ ہمیں بھی کچھ سیکھائیں گے تو میں نے کہا اوکے میں ابھی اس ٹوپک کے ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تو اس کا ٹوپک کیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک چینل بنائے ابھی ابھی اور اس چینل کو میں کیسے کسٹرمائز کروں اس کا چینل آرٹ اور چینل کا لوگو جو ہے سب بغیرہ بغیرہ جو ہے کیسے لگاؤں اور کیسے لگاؤں اس کو بنانے کا طریقہ صرف آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگو کو پروفائل چینل کا لوگو لاکے دکھاؤں گا اور اس کا پچھلا بینر ہوتا ہے بینر اس کو کسٹرمائز کرنا سکھاؤں گا اس کو کیسے لگاتے ہیں وہ سکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو جو ہے آج کیسے ویڈیو میں صرف آپ لوگوں کو چینل کو صرف کسٹرمائز کرنا سکھاؤں گا تو ویلکم بائک ماریو چینل سیف شوپنگ ڈیوی تو آج کیسے ویڈیو میں میں سکھنے والے ہیں کہ آپ اپنے چینل کو کیسے کسٹرمائز کر سکتے ہیں فری افکورس بغیر کسی انویسمنٹ کے اور ایک اچھے پروفیشنل طریقے سے آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور ویڈاوٹ جو ہے انی لینگویج صرف سلولی سکھاؤں گا کبھی جو ہے میری ایسی کوئی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں میں نے تیز بولا ہو تو ہر ویڈیو میں میں سلولی بولتا ہوں تاکہ آپ ویڈیو لیکھنے والے کو اچھی طرح سمجھا جائے تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میرے بھی لائکنل کو سوریال کریں تو تاکہ ہمارے آر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈک فیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ہوتے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جہاں پر ایک لوگوں کو دیکھ رہا ہے جیسے کہ آپ نے اپنی کوئی بھی ایمیل کو لگن کیا ہوا ہے تو اس کا لوگو جہاں پر ایٹومیٹک شو ہوتا ہے جیسے ہی سلوگو پر کلیک کریں گے جہاں پر یور چینل پر کلیک کرنا ہے جیسے آپ یور چینل پر کلیک کریں گے آپ کا چینل اپن ہو جائے گا دیکھیں میں نے پہلے دو چین میٹوں کے چینل ابھی بنایا ہوا ہے ابھی بنایا جیسے کہ نو سبسکرائب ورہ تو ہم جہاں پر کسٹرمائی چینل آپ جیسے کلیک کریں گے ہمارے سامنے سٹوڈیو جو ہے یوٹیوب کی یوٹیوب کریٹ سٹوڈیو ہمارے سامنے ابھی جو ہے اوپن ہونے جا رہی ہے جیسے جو اوپن ہوگی ہم آپ نے دیکھیں ویلکم ٹو دا یوٹیوب سٹوڈیو یوٹیوب سٹوڈیو ہے پرسنائیڈ انسٹرائیڈ ایل آسٹر نیوز اینسائیڈر دا انلائیس ٹینڈ مروک کے تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے بس کنٹینو کریں گے کنٹینو کریں گے کلوز پر کریں گے تو جہاں پہ ڈیشوڈ پر جانا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ای لے گا یہ بس نیو نیو چینل ہے جہاں پر سیمپل آپ نے کسٹرمائز پر کلی کرنا ہے پر جہاں پر برینڈو پر کلک کرنا ہے کے بعد جہاں پر لیٹ پر کلک کرنا ہے جہاں میرا پر کسٹرمائز پر کلک کرنا ہے تو تو میں جہاں پر لگا رہتا ہوں تو میں چینل کا نیم لکھتا ہوں حبیب شوپنگ ٹی وی اوکے تو چینل کا نیم میں لکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں ویلکم ٹو حبیب شوپنگ حبیب شوپنگ ٹی وی یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل چینل تو یہ دسروپشن ہوگی اور حبیب شوپنگ ٹی وی چینل کا نیم ہو گیا تو اس کو آپ لوگوں نے ذرا پبلش کر دینا ہے تو یہ آپ کا ایک اچھا تھوڑا سا کسرمائید ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے پیشے والے آجانا ہے برینڈر پہ برینڈنگ پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے چینل کا لوگوں لگانا ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے اس سے آپ لوگ لوگوں اپنا بنا سکتے ہیں تو اب جہاں پہ مجھ سے مجھے کومنٹ آئیں گے جہاں سے کیسے لوگوں بنا سکتے ہیں تو آگلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور سکھاؤں گا تو میں نے پہلے سے بنا کر رکھ ہوا ہے لوگوں کو اپلوڈ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ پہ کلک نمبر جہاں پہ دیکھ لیں یہ نیچے آ رہا تھا جہاں پہ حبیب شوپنگ ٹی وی تو جہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد جہاں پہ دیکھ لیں حبیب شوپنگ ٹی وی یہ اس طرح کا نظر آتا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں میں سنپر آپ کو بتانے والا ہوں جہاں پہ حبیب ہی صحیح ہے تو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں حبیب شوپنگ ٹی وی تو جہاں پہ جو بینر ہے یہ میں اس کو بھی جہاں پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں تو جہاں دیکھیں یہ میرے خیال میں بینر تھا میں نے وہ پر فائل لگا دیا چلو ٹھیک ہے جیسے آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا بینر بھی لگ جائے گا جہاں پہ دیکھ رہا ہے تو ویڈیو وائٹرمارک یعنی کہ کوئی بندہوں کی ویڈیو پہ جہاں پہ کلک کر رہا ہے تو جہاں پہ ایک نکر سے ایک اوپشن سے ملتا ہے اگر وہ اس پہ کلک کرتا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا سبسکرائب گٹن اس کے سامنے اپن ہو جائے گا یہ پیچر لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں اس کا بھی پیدا نہیں ہے تو جہاں پہ آپ لوگوں نے سیمپل پبلش پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا چینل تھوڑا سا کسٹومائز حوات جائے گا تو جہاں پہ پبلش پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹھوڑا سا ویڈ کرنا ہے تو جہاں پہ دیکھیں ایک لکی سھی آگے پیچھے ہوری ہے آپ کا چینل تھوڑا سا اور کسٹومائز ہوگیا ہے اوگے تو آپ لوگوں نے پھر اپنے ڈیشپورٹ پہ کلک کرنا ہے دیشپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ریفریش کرنا ہے اور چیک کرنا Français کیسا لگ رہا ہے تو جہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل کو تھوڑا سا اور کسٹرمائز ہو چکا ہے تو ہم لوگ اس سیٹنگ اس کی تھوڑی بہتی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو میں کوشش کروں گا اگلی نیکس ویڈیو میں اس کا سمپ ایک خاص ٹروٹیریل جو ہے اس کا جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے اس کے جو سسٹرائیبر ہائیڈ کر لینے تاکہ آپ کا نیو چینل کوئی بندہ آپ کے چینل پہ آئے اور آپ کے سسٹرائیبر نہ دیکھ پہ ہے تاکہ وہ کہا کہ یہ تو بہت عرصے سے کام کر رہا ہے اس کو ضرور سسٹرائیب کرنا چاہئے اگر وہ آپ کے سسٹرائیب دیکھ گا بھائی ایک دو تین ہیں تو بھائی اس کو نہیں سسٹرائیب کرنا چاہئے اب یہ بھی چینل بنایا ہے ایک کو سسٹرائیب کر دیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو ہے کنٹینڈ پہ تو اس پہ آپ لوگوں نے اس کو سیو کر لینا ہے تو یہ تھا تھوڑا سا کسٹرمائز کرنے کا طریقہ تو اگری نیسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک ایسا فرمیشن طریقہ بتاؤں گا اس کا فول ٹوٹی تھی اللہ آپ لوگوں کو آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو فول واش کر کے اب وہ آپ لوگ جو ہے اپنے چینل کو ایک ایسا پروفیشنل بنا سکتے ہیں تو ٹینکس فور واشنگ ملتنگ نیسٹ ویڈیو میں تب تک لیل آفز بن بہت سارا کھڑکیں ٹینکس یو